سورت السافات اس سورت کے پانچ رکوع ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں آٹھ سو ساٹھ کلمات ہیں اور تین ہزار آٹھ سو چھبیس حروف ہیں یہ سورت مکی دور کے درمیانی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی اور اس کا بھی پیغام یہی ہے کہ لوگو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہیں زبردستی جھکا دیا جائے اس سورت کے آغاز میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے اس سے پہلے سورت فاتر کے آغاز میں بھی فرشتوں کا ذکر تھا اور سورت فاتر کو تو کہا بھی سورت الملائکہ جاتا ہے تو اس سورت کا پیغام بھی یہی تھا اور اس سورت کا بھی یہی تو قرآن مجید میں جن سورتوں کے آغاز میں ملائکہ کا ذکر ہے ان کا مرکزی مضمون اللہ کی فرما برداری اور تابداری کرنا ہے کیونکہ ملائکہ کمپلیٹ سبمشن پوری پوری تابداری اور فرما برداری کا ایک سمبل ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے بانتے ہیں صفے باننا فزاجراتی زجرہ پھر ڈانٹنے والے ہیں ڈانٹنا فتالیاتی ذکرہ پھر تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی وہ یہاں قسم کے لیے ہے اور قسم تاقید کے لیے آتی ہے صفات سواد فے فے سے ہے صف سے اور صف کے دو معنی ہیں ایک تو لائن بنانا صف بنانا ایک لکیر پر ترتیب سے کھڑے ہونا اور دوسرا معنی ہے پر کھولنا یا پرہ باننا جس کو کہتے ہیں اور صفن پھر اسی سے مستر ہے تاقید کے لیے آیا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے ہیں جیسے صفیں باندھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمیں سب لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی ہے ایک ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسے بنائی گئی ہیں یعنی نماز میں قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہو کر بلکل سٹیٹ لائن بنائی جاتی ہے تو اس صف کو فرشتوں کی صف سے تشبیح دی گئی اور دوسری یہ کہ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی اور تیسرے یہ کہ پانی نہ ملنے پر زمین کی مٹی وضو کے قائم مقام ہے ایک اور محقے پر بھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح صفیں نہیں بانتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں صف بنا کر ہم نے کہا وہ کس طرح آپ نے فرمایا اگلی صفوں کو وہ پورا کرتے جاتے ہیں اور صفیں بالکل ملا لیا کرتے ہیں یعنی فرشتوں کی صفیں کیسی ہیں کہ پہلے اگلی صف برابر ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے اس میں گیپس نہیں ہوتے جگہ خالی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد فوراں اس کے بعد پچھلی صف اور اس کے بعد پھر صف اور صفوں کے درمیان بھی بہت لمبے لمبے فاصلے نہیں ہوتے بلکہ صفیں متصل ہوتی ہیں آپ کسی بھی بہترین پریڈ کا منظر اپنے ذہن میں لائیے جہاں پر ایک بڑے حجوم نے صفیں باندھ رکھی ہوں ایک پورے ڈسیبلن کے ساتھ اکٹھے قدم اٹھتے ہوں اکٹھے رکھے جاتے ہوں اور ترتیب سے چلتے ہوں تو فرشتے اپنے رب کے حضور جھمگٹے میں یا حجوم میں یا بے ترتیبی سے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اس کا حکم سننے کے لیے اس کی عبادت کے لیے مکمل ڈسیبلن کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور صف بنانا بیسیکلی امت مسلمہ کا شعار ہے یہ مسلمانوں کی پہچان ہے جو کہ اب ان میں نظر نہیں آتی تو دنیا میں انسانوں سے پہلے کس نے صفیں بنائیں پرشتوں نے اور اپنے آپ کو صف میں شامل کرنا صف میں رکھنا یہ ڈسیبلن کی علامت ہے اطاعت کی علامت ہے کیونکہ صف وہی توڑتا ہے یا صف سے لاپرواہی وہی برتتا ہے جس کے اندر تابداری نہیں ہوتی جو ہمبل نہیں ہوتا جو من مانی کرنا چاہتا ہے وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کھڑا ہونا چاہتا ہے یا اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہتا ہے یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو صورت کا نام بھی صافات ہے اور فرشتوں کے لیے بھی یہاں صافات کا لفظ آیا اسی صورت میں آگے جا کر آتا ہے فرشتے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور بے شک ہم صفیں باندھنے والے ہیں یعنی ہم کون ہیں ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں صفیں باندھ کر صف میں اور اسی طرح اہلِ ایمان میں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ لوگ محبوب ہیں جو صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں صورت الصف میں آتا ہے آیت فور اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوسٌ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بنا کر اور ایسی صف گویا کہ وہ سیسا پلائیو دیوار ہے کھڑے انسان ہوتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک مضبوط دیوار چن دی گئی ہے کہ جس کے اندر کوئی خلل نہیں کوئی رخنا نہیں کوئی وہاں سے گھس نہیں سکتا کوئی خرابی نہیں ڈال سکتا کوئی اس صف کو توڑ نہیں سکتا اور پھر صف اتحاد کی علامت بھی ہے مضبوطی کی علامت ہے صف میں روب ہے بھیڑ میں روب نہیں ہوتا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کام کے اندر دسپلن ترتیب ہمہنگی بہت ضروری ہے اور خاص طور پر جہاں لوگ اکٹھے ہو کر مل کر کوئی کام کریں اور پھر صف کا ایک اور معنی پر پھیلانا یعنی پر باندھنا گویا اڑنے کے لیے کوئی تیار ہو یعنی بالکل تیار رہنا ہاں زرباش جیسے اڑتے ہوئے پرندوں کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَا تَيْرِ فَوْقَهُمْ صَاف فَاتٍ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلائے نہیں دیکھا یعنی اڑتے وقت جس طرح ان کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وَيَقْبِزْ نَا اور بعض اوقات سمیٹ بھی لیتے ہیں اور آپ نے دیکھو آگا کہ پرندہ جب پر پھیلاتا ہے تو زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ سارے پر سمیٹ کے ایک جگہ چنمنوں کے بیٹھاؤ تو وہ جو اس پروں کا پھیلانا ہے وہ اڑان کی علامت ہے ایکٹیو ہونے کی کام کرنے کی کہ پرندے کیا ہیں صفے باندے ہوئے ہیں ہر ایک کو اپنی صلاة اور تسبیح پتا ہے صرف سب باندھ کے نہیں کھڑے اپنا کام بھی جانتے ہیں تو یہاں دوسرا معنی کیا ہے وَالصَّافَاتِ صَفَّنَ کا قسم ہے ان فرشتوں کی جو پر باندے ہوئے ہیں پر باندے سے مراد اڑنے کو تیار ہیں گویا بہت توجہ کے ساتھ اللہ کا حکم سنتے ہیں اور جو ہی حکم ملے آن کی آن میں فوراً عمل کرتے ہیں ہر دم تیار ہیں کوئی سستی نہیں کرتے اطاعت میں یہ نہیں کہ بات سن لی اور پھر ٹال مٹول کی اچھا کر لیں گے کبھی وہ ایسے ہے کہ جیسے اب کوئی پرندہ اپنے پنچوں پہ کھڑا ہو کہ اسی لمحے اڑ جائے آپ نے دیکھو گا کہ پرندے اڑنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور یوں اڑ جاتے ہیں تو اسی چیز کو ذہن میں رکھئے کہ فرشتے بھی بلکل تیار ہے کہ ایک اشارہ ہی چاہیے جو ہی اشارہ الہی ہوتا ہے وہ فوراً اس حکم کی طرف لپک پڑتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن کرے اطاعت کے لیے تیار کرے اور اپنی زندگی میں کوئی ترتیب رکھے کیونکہ سف کس چیز کا سمبل ہے ڈسپلن اورگنائزیشن اور زندگی میں ترتیب کا آپ بھی کوئی کام ایفیشنٹلی کب کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر ترتیب ہوتی آپ اورگنائزڈ ہوتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں تو پھر کیا ہوگا کوئی کام بھی وقت پہ ہو نہیں سکتا تو جیسے کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے اطاعت فرما برداری اور اس کے لیے کس کو پیش کیا جا رہا ہے کس کی مثال دی جا رہی ہے فرشتوں کی اور پھر ان کی قسم کھائی جا رہی ہے وَصَا فَاتِ سَفْن پَزَّا جِرَا تِزَجْرَن پھر ڈانٹنے والے ہیں ڈانٹنا لفظی ترجمہ تو ڈانٹنے والیاں بنتا ہے سفیں باندھنے والیاں بنتا ہے جو آپ سے بھی بہت قریب مانا ہے مونس کسی کا استعمال ہوا ہے اور ملائکہ کے لیے یہاں جو مونس کا سیغہ ہے وہ لفظی رعائت کے لیے ہے ورنہ ملائکہ نہ مذکرہ نہ مونس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر میں میں نہیں بتایا وہ اس تقسیم سے بالاتر ہیں ملائکہ ملائکہ ہیں پھر یہ فَزَّاجِرَاتِ زَجْرَن اگین فرشتوں یہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈانٹ اپٹ کرتے ہیں ڈانٹنا زجر کہتے ہیں کسی چیز کو ہنکا کے نکالنا اور ڈانٹ کے روک لینا یعنی یہ بھی ڈسپلن یہ کی علامت ہے زجر بیسیکلی باروب اور زوردار آواز سے کسی کو کسی بات سے روکنے کے لیے آتا ہے اب فرشتے کس کو ڈانٹتے ہیں اور کس کو چلاتے ہیں اور کس کو روکتے ہیں تو فرشتوں کے بے شمار کام ہیں ان کی تفصیل تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جو ہمیں کچھ پتا ہے ان میں سے ایک کام بادلوں کو چلانا ہے تو بادلوں کو چلاتے وقت فرشتے جو ہیں وہ بعض وقت ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ڈانٹ سے بھی کام لیتے ہیں اور پھر جہاں روکنا ہوتا ہے تو روک لیتے ہیں کبھی آپ نے گھوڑا چلاتے وقت دیکھا کوئی بھگی جوتی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ جب بھگانا ہوتا ہے اسے گھوڑے کو تو کیا کرتا ہے ڈانٹتا ہے اور پھر اس کے بعد جب روکنا ہوتا ہے تو کھینچ کے روک بھی لیتا ہے تو اسی طرح فرشتے جب اپنے کام کرتے ہیں تو اس میں جہاں انہیں شدت کی ضرورت ہوتی ہے وہ شدت استعمال کرتے ہیں جہاں چلانا کسی چیز کو چلاتے ہیں اور جب روکنا تو روکتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز میں پتہ چلتی ہے کہ مجرموں کی جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں فرشتے تو اس وقت بھی کیا کرتے ہیں ڈانڈ اپٹ کرتے ہیں کیونکہ مجرموں کی جان آسانی سے نہیں نکلتی تو ان پر اور سختی کرتے ہیں ان کو مارتے بھی ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ کے ان کی جان نکال کے لے جاتے ہیں اسی طرح منکر نکیر جو قبر میں حساب کتاب کے لیے آئیں گے وہ بھی مجرموں کو ڈانٹیں گے لیکن اس کے برعکس فرشتے اہل ایمان سے اللہ کے فرما برداروں سے محبت کا معاملہ بھی کرتے ہیں اور آ کر ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری لاتے ہیں اور ان کے مددگار رہتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْ عَدُونَ تو یہاں زجر کس کے لیے ہے اس کے لیے جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرے فَتْزَاجِرَاتِ زَجْرَا فَتْتَالِيَاتِ ذِكْرَا پھر تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی یعنی اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ مسلسل اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور تالیات تلاوت سے ہے اور ایک معنی ذکر سے قرآن بھی کیا گیا کہ وہ قرآن سنانے والے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام وہی لانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ دیگر پیغمبروں کے پاس بھی وہی آئی جیسے سورة المرسلات میں آتا ہے فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا اُذْرَنَوْ نُذْرَا کہ ذکر کے ڈالنے والے ہیں کلامِ نصیحت سنانے والے ہیں پیغمبروں کے بعد اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں بھی الہام کرتے ہیں یہ وہی نہیں ہوتی آپ علوم القرآن میں پڑھ چکے ہوں گے کہ وحی اور الہام اور ان چیزوں میں کیا فرق ہے اس کی تفصیل ہمیں ایک حدیث سے بھی پتا چلتی ہے اور اس آیت سے بھی کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللہ تَخَافُوا لَا تَحْزَنُوا کہ وہ ان کے دلوں میں ایک حوصلہ اور ایک اتمنان پیدا کرتے ہیں مشکل ترین حالات میں بھی کہ تم خوف نہ کرو غم نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو مصافاتِ صفن فَزَّاجِرَاتِ زَجْرَن فَتَّالِيَاتِ ذِكْرَن سے ایک مراد تو فرشتے لیے گئے بعض مففسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد علماء بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے فریضے کی ادائیگی میں انہی چیزوں سے یا انہی صفات سے کام لیتے ہیں مثلا سیکھنے کے لیے عبادت کے لیے صفحیں بناتے ہیں پھر اسی طرح ڈسپلن کے لیے ڈانٹ سے بھی کام لیتے ہیں اور اسی طرح ذکر یا قرآن پڑھ کے بھی سناتے ہیں سکھاتے بھی ہیں یہ بھی ایک معنی لیا گیا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ان کی بھی یہ صفات ہیں کیسے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو صفحیں بنا کر اور پھر پہلے زمانے میں تو گھوڑوں وغیرہ پر یہ سب کام ہوتے تھے تو ان کو تیز بھگانے کے لیے ڈان ڈپٹ بھی کر دیں اور این میدان جنگ میں اللہ کو یاد بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اکثریت نے اس سے مراد فرشتے لیا ہے لیکن باقی دو مانے لینے میں بھی مشکل نہیں ہے تو تو یہ تین صفات کا ذکر ہے قسم کھا کر یعنی قسم کھا کے تین صفات کا ذکر کیا گیا کس بات پر کیونکہ قسم تو کسی چیز پر کھائی جاتی کسی بات پر کھائی جاتی وہ بات ہے ان الہکم لوہحد بے شک تمہارا الہ ایک ہے کون اس کی گواہی دیتا ہے وہ فرشتے جو اللہ کتاب دار اور فرما بردار ہیں اہلِ عرب چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اللہ کا شریک بناتے تو فرشتوں ہی کی قسم کھا کر فرشتوں ہی کو گواہ بنا کر ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی اور کیا کہا گیا کہ فرشتے تمہارے الہ نہیں وہ تو خود اللہ کے سامنے صفے باندھے کھڑے وہ تو خود اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ڈسپلن سے کام لیتے ہیں وہ تو خود اللہ کا ذکر کرتے اور دوسروں کے دلوں میں بھی ڈالتے تو اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ اور اگر علماء مراد ہوں تو ان کی بھی تعلیم اور تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے اللہ کی توحید کا بیان اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ ان کا پڑھنا پڑھانا بھی اور خود عبادت کرنا بھی اس بات کی علامت ہے اس بات کے لیے دلیل اور گواہی ہے کہ اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ یقیناً تمہارا الٰہ ایک ہی ہے الٰہ کا لفظ کس وزن پر ہے الٰہن فی آہلن فعال کا وزن ہے اور فعال بمعنہ مفعول ہے الٰہ بمعنہ معلوح ہے جس کی محبت اور تعظیم سے عبادت کی جائے یہ معنی ہے الٰہ کا کیا معنی ہے الٰہ بمعنہ معلوح یعنی فعال مفعول کے وزن میں آ رہا ہے وہ جس کی تعظیم اور محبت کے ساتھ عبادت کی جائے اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ بے شک تمہارا الٰہ البتہ ایک ہی الٰہ ہے کون ہے وہ الٰہ رب السماوات والأرض جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور رب کا کیا معنی ہے خالق مالک مدبر یہ تین لفظ یاد رکھیں جہاں رب کا لفظ آئے خالق مالک مدبر رب السماوات والأرض آسمان و زمین کا خالق بھی ہے ان کا مالک بھی ہے اور ان کا مدبر یعنی منتظم اور ان کی پلاننگ کرنے والا بھی وہی ہے رب السماوات والأرض اور صرف رب السماوات والأرض نہیں بلکہ وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے جو کچھ بھی ہے وہ رب المشارق اور سارے مشرقوں کا رب وہی ہے پھر اس کے باہر کیا رہا سب اندر ہی آگیا نا آسمان اور زمین اور سارے مشرق سارے مشرق کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہر مشرق دوسرے کا مغرب بھی ہے مثلا یہاں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ کسی کا مشرق ہے اور دوسرے کے لیے کیا ہے وہ مغرب ہے کسی اور کا وہی غروب ہو رہا ہوتا ہے اور پھر سال کے ہر دن میں سورج الگ زاویے سے نکلتا ہے اپنی جگہ بدل دیتا ہے چاہے ایک تھوڑا سا ایریا ہیوں نہ ہو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ دنوں کا جو مشرق ہے وہ الگ ہے پھر واپس پلٹتا ہے انسٹل نہیں ہے ایک جگہ سے نہیں ہر روز ایک نئی جگہ سے سورج نکلتا ہے تو وہ ہر نکلنے والی جگہ کیا ہو گئی مشرق پھر آپ دیکھیں کہ صرف سورج ہی نہیں نکلتا اور کیا کیا نکلتا ہے چاند بھی نکلتا ہے اور کیا چاند وہی سے نکلتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے نہیں نا جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے چاند نکل رہا ہوتا ہے حیرت کی بات ہے تو وہ اس کا مشرق ہو گیا اب آپ دیکھئے ایک کا مشرق ادھر ہے ایک کا ادھر ہے اور پھر ہمارے لئے مطلع وہ یا نظر آنے کی جگہ وہ ہوتی ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے ستارے بھی طلوع ہوتے ہیں اور پھر سیارے بھی اور معلوم نہیں کیا کیا جن کو ہم نہیں جانتے تو پورا آسمان یہ ایک طرح سے یہ چاروں جو سمتے ہیں بیسکلی آپ دیکھئے پہلے آسمان اوپر اور زمین نیچے کی بات ہے اور پھر چاروں طرف کے سراؤنڈنگ کی بات ہے تو وہ ہے رب جس نے آسمان اور زمین اور تمہارے چاروں طرف جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اسی نے بنائے وہ ہے الہ رب السماوات والارد وما بینہما ورب المشارق اور رب ہے مشرقوں کا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةِ نِلْكَوَاقِبُ بے شک سجایا ہم نے زینت دی ہم نے اَسَّمَاءَ الدُّنِيَا آسمانِ دُّنِيَا کو بِزِينَةِ نِلْكَوَاقِبُ کواقب کی زینت کے ساتھ کواقب کے ذریعے ہم نے آسمانِ دُّنِيَا کو زینت دی زینت بخشی کواقب کس کی جمع ہے کاؤکب کی ستارے سیارے وحفظم من کل شیطان مارد اور حفاظت کا ذریعہ کس کو حفاظت کا ذریعہ بنایا انھی کواقب کو من کل شیطان حفاظت کی کس کی آسمان کی من کل شیطان مارد ہر شیطان سرکش سے شیطان شات یشیط سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور مارد کا لفظ میم رے دال سے ہے مردو علا نفاق پیچھا پڑ چکے ہیں اور شیطان مریدہ پڑ چکے ہیں سرکشی کے معنی میں وحفظم من کل شیطان مارد اور ہم نے حفاظت کی آسمان کی ہر شیطان سرکش سے آسمان کو محفوظ کیوں بنایا اور آسمان کو شیاطین سے کیوں بچایا اس کی وضاحت کچھ اگلی آیت میں آ رہی ہے لا يسمعونہ نہیں وہ سن سکتے اور يسمعونہ کی بجائے يسمعونہ کا لفظ آیا ہے جس میں کان لگا کے سننے کا معنی آتے ہیں توجہ سے سننا ملع آلہ سے مراد کون ہے فرشتے وہ فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکتے وَيُقْذَفُونَ اور پھیک کر مارے جاتے ہیں من کل جانب ہر طرف سے یا دھتکارے جاتے ہیں ہر طرف سے قضف کا معنی ہوتا ہے تیر کو دور پھینکنا قضف کا کیا معنی ہے؟ تیر کو دور پھینکنا یعنی ان پر تیر پڑتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے دحوراً بھگانے کے لیے شیطان کے لیے پیچھے بھی مدحورا کا لفظ آتا ہے نا فخرج منہ مدمومن مدحورا دہرہ کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا دور کرنا بھگانا ہانکنا شیطانوں کو آسمان سے دور کرنے کے لیے بھگانے کے لیے مارا جاتا ہے وَلَهُم اور ان کے لیے عذاب وَاصِب عذاب ہے دائمی ان کے لیے مسلسل ہمیشہ کا عذاب ہے یعنی وقتی طور پر تو یہ سزا ہے اور اس کے بعد آخرت میں مستقل سزا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی اِلَّا مَگَر مَنْخَتِفَ الْخَتْفَتَةْ جس نے اُچک لیا جھپٹ لیا الْخَتْفَتَةْ جھپٹنا خطفہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو تیزی سے لے چلنا جیسے کبوہ کسی بچے کے ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز اچک کر لے جائے اچکنا کس کو کہتے ہیں تیزی سے جھپٹا مار کے لے جانا جھپٹنا مگر کوئی اڑتے اڑتے جھپٹ کے کچھ لے کے چلا جائے فَأَتْبَعَهُ تو پیچھے لگتا ہے اس کے شِحَابٌ شُولَ سَاقِب تیز روشنی والا ساقِب کا لفظ جو ہے سَا قَا بَا سے ہے آگ کا روشن ہونا ستارے کا چمکنا روشنی کا پوری طرح کسی چیز کے آر پار چلے جانا اور اس میں تیزی اور سرخی دونوں کا مانا پائے جاتا ہے سقوب سراخ کرنے کو بھی کہتے ہیں تو ساقِب ایسے روشن ستارے کو کہتے ہیں کہ جس چیز پر اس کی کرنے پڑیں اس میں چھید کر کے پار گزر جائیں یعنی کوئی چیز اس کے آگے رکتی نہیں بلکہ اس کو کٹ کے آگے نکل جاتی ہے اس کی ریز اس کی کرنے اتنی تیز ہوں کہ وہ اس کے پار چلی جائیں جیسے آپ دیکھیں ایسی ریز جیسے لیزرز ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سامنے کی چیز کو کروس کر کے پار جا کے اپنا عمل کر لیتے ہیں جیسے سٹون بغیرہ توڑنے کے لیے کیڈنی سٹون کو ختم کرنے کے لیے یا اور اسی طرح کی آنکھوں کے اندر کی کئی بیماریوں کے علاج کے لیے ان ریز کا استعمال کیا جاتا ہے تو بعض ستارے ایسے ہیں کہ وہ بھڑکتے شولوں کی طرح ہیں اور ان کی روشنی بھی اتنی تیز ہے کہ وہ ایک بلٹ کی طرح ان شیطانوں کو جا کے ہٹ کرتے ہیں اور ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کے وہ لکمہ بن جاتے ہیں جو آسمان سے کچھ باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے کہ آسمان کی حفاظت اور باتیں چرانا اور پھر ان کی گمارنا اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ آپ کو جانتے بھی ہیں قرآن پاک میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کہانت کا بہت رواج تھا کہانت کیا ہوتی کہان کون ہوتا ہے نجومی جس کو ہماری زمان نجومی کہتے ہیں غیب دان غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے اور غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عربوں کے ہاں ترہ ترہ کی برائیاں رائج تھی ان میں سے ایک کہانوں کا غیب دانی کا دعویٰ کرنا اور اس طرح اللہ کے علم شریک ہونے کا دعویٰ اور ان لوگوں کا معاشرے کے اوپر شاعروں کے بعد ایک بہت بڑا انفلونس تھا جو لوگ ڈر جاتے تھے اور جب یہ ایسی پیشنگوئیاں کرتے کہ ان میں سے اگر کوئی بات کا دسویں سبھی سچ نکل آتا تو لوگ اندہ دھن باقی جھوٹ پر بھی ایمان لے آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کیا الزام دیا کہ یہ بھی کاہن ہے شاعر بھی کہا کاہن بھی کہا اب بات یہ ہے کہ آپ نہ تو شاعر تھے اور نہ ہی کاہن تھے اس کی تردید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے تو آسمان پر سخت پہرے لگا رکھے ہیں کوئی بھی وہاں جا کر جن شیطان غیب کی خبریں فرشتوں کی آپس کی گفتگو نہیں اب سن سکتا کہ وہ آ کر کاہنوں کو کچھ بتائے اور اس طرح کوئی اور غیب دانی کا دعویٰ کرے یا یہ کہ تمہارے پاس جو وہی آ رہی ہے وہ بالکل پیور اور صاف ہے اس میں اللہ کی سوا کسی اور کی کوئی مرضی کوئی باطل آگے پیچھے سے داخل ہی نہیں ہوا یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ شرح صدر کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم پر ایمان لاسکیں کہ ہمارے پاس جو کچھ پہنچا ہے پیور ہے اور یقینی طور پر اللہ ہی کا کلام ہے تو یہاں بتائے جا رہا ہے کہ اللہ جس نے آسمان و زمین اور مشرقوں کو پیدا کیا جو مشرقوں کا رب ہے اسی نے آسمان پر ستارے بنائے اور ان ستاروں کو ایک طرف تو زینت کا ذریعہ بنایا دوسری طرف حفاظت کا ذریعہ ایک اور جگہ پر مسافروں کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بھی بتایا گیا اللہ نے ایک ہی چیز سے لوگوں کو کئی طرح کے فائدہ پہنچائے اور یہاں حفاظت میں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ کس قسم کی حفاظت کہ شیعتین آسمان تک نہیں پہنچ سکتا اگر آپ سورت الجن پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم وہاں جا کے چوری چپے باتیں سن لیتے تھے لیکن اب ہم کچھ بھی نہیں سن پاتے یہ سب انتظامات کس کی حفاظت کے لئے کیے گئے اس کلام کی حفاظت کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کاہن ان تک اس علم کا پہنچنا اور براہ راست کسی بھی شیطان کے ذریعے بند کر دیا گیا ویسے کہلی اس طرح کی تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یوں پتا چلتا ہے کہ کچھ جنات تو ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں سن سکتے کچھ ایسے ہیں کہ جو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جلا دیا جاتا ہے کچھ ایسے ہیں اللہ من خطف الخطفتہ جو بے ازن اللہ کوئی چھوٹی بوٹی بات اچھک کے لے آئیں تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جائیں اور کاہنوں کو جھوٹ بتائیں کہ امتحان ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں بھی اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ اس طرح کی غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں کون مرے گا کون جیے گا کس کا بیٹا ہوگا کس کی بیٹی ہوگی اور بعض اوقات دس باتوں میں سے کوئی ایک بات درست بھی نکل آتی ہے تو یہ اتنا اگر ان کو کچھ پتہ چل بھی جاتا ہے تو یہ بھی دراصل اللہ کے ازن سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں کیا کہا گیا اور جن دنوں وہی اتر رہی تھی ان دنوں تو اتنے بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کے ازن سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے تو بھلے ایک فیصد ہی سچ ہو اس میں تب بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم جا کے ان سے کچھ پوچھیں کیوں شرک میں شامل ہو جائے ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ ایک فیصد ہے کونسا دوسرا یہ کہ اگر وہ ایک فیصد پتہ بھی چل دے کہ یہ ہے وہ سچ جو انہوں نے واقعی سنا تھا اور اللہ نے ان کو سننے دیا تھا تو بھی ہاروت اور ماروت کے واقعے کو یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو بھی بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اتارا اور اس کے بعد بھی ایسے تمام علوم جس میں کسی بھی طرح کوئی غیب دانی کا دعویٰ ہو وہ بندوں کے لیے کیا ہیں آزمائش اور شجر ممنوع شجر ممنوع کیا ہوتا ہے وہ اس درخت کی طرح ہیں جیسے آدم علیہ السلام کے لیے وہ درخت ایک آزمائش تھا کہ جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا تو ہم سب کے لیے بھی کیا حکم ہے کسی چوری کا پتہ چلانے کسی جادو کا پتہ چلانے کسی اور ایسی بات کا جس کا تعلق غیب کے علم سے ہو کسی کاہن اور کسی نجومی کے پاس جانے کی قطن کوئی اجازت نہیں اور نہ ہی جا کر اپنا ایمان خراب کرنا چاہیے اب لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جادو ہے یا نہیں ہم پر کوئی جن ہے یا نہیں تو بات یہ کہ ایسی چیزیں علامات سے پتہ چلنے لگ جاتی اور اگر کسی کو بھی کوئی ایسا شبہ ہو کہ غیر معمولی چیزیں وہ دیکھتا ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس جا کر ایمان خراب کرنے کی بجائے کیا کرے وہی طریقہ اختیار کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور اس سے پہلے کہ کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو کیا کرنا چاہیے ان صورتوں کو صبح اور شام اور ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا چاہیے اور جب یہ صورتیں یعنی محوضتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد باقی ساری ایسی یعنی جو اس پیازہ کی دعائیں تھی ان سے ان کو کافی سمجھا یعنی یہی کافی ہیں اب ہر شر سے بچانے کے لیے اس کے مطلب نہیں کہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کچھ اور پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے تو یہ پڑھ لینا بھی کافی ہے فستفتہم پس پوچھو ان سے پوچھو جواب تلبی کرو استفتاہ کیا ہوتا ہے فتوہ مانگنا اور فتوہ عام طور پر کسی نئی بات کے بارے میں خبر معلوم کرنا اور فتاہ کس کو کہتے ہیں جوان کو کہتے ہیں نوجوان کو فستفتہم کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جا رہا ہے پوچھئے ان سے کن سے اہل مکہ سے ان مخالفین سے کیا پوچھئے اہم اشدد خلقن کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں یعنی ان کے جسم بہت مضبوط ہیں یا ان کی اقل بہت بڑی ہے یا وہ بہت بڑی کوئی چیز ہے ان من خلقنا یا جن کو ہم نے پیدا کیا یعنی ان کے علاوہ اور مخلوق کیونکہ فیران نے بھی کیا کہا تھا اور ان لوگوں کا حال بھی کیا تھا کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے تکبر کا شکار تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان سے جا کے پوچھو آخر تمہیں کس چیز کا دھوکہ ہے کیا دھوکہ ہے تمہیں کس بات کی بڑائی ہے تمہارے دل میں اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو کیا تم زیادہ مضبوط ہو یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا جیسے ملائکہ ہیں اب جبریل ایمین کے آپ دیکھئے کہ جو پر تھے وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے کہا جبریل ایمین اور کہا یہ یا اسی طرح اور مخلوقات یا پھر زمین و آسمان جیسے کہ سورت غافر میں آتا ہے 57 لخلق السماوات والارد اکبر من خلق الناس آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی پیدائش سے انسانوں کی پیدائش سے سورت نازعات میں آتا ہے اور آسمان کے بعد کیا چیز بڑی ہے یعنی بڑی چیز سے مرادی ہے کہ کس چیز کو اللہ نے بہت زبردست طریقے سے بنایا ہے تو یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی جو تم کو نظر آتی ہیں یہ زیادہ بڑی ہیں یا تم بڑے ہو تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو پیچھے بھی تردید کی گئے نا کس بات کا تکبر ہے نہ زمین پھاڑ سکتے اور نہ تم آسمانوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اپنے آپ کو انسان سمجھو اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو کس سے منطین ان مٹی سے کیسی مٹی لازب لیسدار کیونکہ مٹی کے جو بھگو دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو اس میں سڑاند اور لیس پیدا ہو جاتی ہے چکنی مٹی یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح کہ اس کی اوریجن کیا ہے کس حکیر چیز سے بنا ہے لیکن ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی بل عجب تھا بل کے بات یہ ہے کہ تم تو تاجب کر رہے ہو وَيَسْخَرُونَ اور وہ مزاک اڑا رہے ہیں کس چیز کا پیغمبر تاجب کیوں کر رہے تھے کہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں ان کو نظر کیوں نہیں آتی یہ قرآن جیسا کلام ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا تو پیغمبر ان کے انکار پر تاجب کر رہے تھے اور وہ پیغمبر کی دعوت پر ہس رہے تھے پیغمبر کی تعلیم کا مزاک اڑا رہے تھے فرمایا ایک طرف یہ تاجب ہے اور دوسری طرف یہ نادانی ہے یہ نہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں کتنا شدید انداز ہے فَسْتَفْتِهِمْ پوچھو ان سے ذرا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جہاں حکمت اور معزت سے اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے وہاں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے انکار اور ان کی سخریت اور ان کی ہٹ دھرمی پر کبھی ان سے پوچھنا بھی چاہیے فَسْتَفْتِهِمْ انہیں چیلنج بھی کرنا چاہیے پوچھو ان سے یہ بتائیں تو صحیح کہ آخر کس لیے یہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں اور کس لیے یہ مزاک اڑا رہے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب وہ نصیحت کیا جاتے ہیں تو نصیحت پکڑتے ہی نہیں اِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ آیَتًا اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں يَسْتَسْخِرُونَ مزاک اڑانے لگتے ہیں مزاک اڑاتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ پہلے کہا يَسْخِرُونَ اور یہاں فرمایا يَسْتَسْخِرُونَ تو جتنے حروب کا اضافہ ہوگا اتنا ہی کلام میں کیا ہوگا اور شدت آجائے گی وَقَالُ اور انہوں نے کہا کنہوں نے منکرین نے کیا کہا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو اور یہ تو ہر پیغمبر کے کلام کے لئے کہا گیا اَئِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وَعِذَامًا اور ہڈیاں اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں یعنی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے یہ تھی ان کی حیرت اَوَا آبَاؤنَا الْأَوَّلُونَ کیا بھلا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے وہ اب تک کیوں نہیں اٹھائے گئے قُل آپ کہہ دیجئے نَعَم جیہاں وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم سب زلیل ہونے والے ہو کس قدر شدید انداز ہے یعنی تم اس انکار کے بعد اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکتے جسے سورة النمل میں بھی آتا ہے نا وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اب آپ دیکھئے کہ مکی زندگی میں کتنی شدید مخالفت تھی آپ کی اور اوپر سے ایسی صورتیں اور وہ صورتیں بھی اللہ لعلان جا کے سنا دو کہ جس میں ان کو چیلنج بھی کرو اور ان سے پوچھو بھی اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دو اور کہو کہ ہاں تم زلیل ہونے والے ہو کس قدر مشکل کام ہے کتنا مشکل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب کرنا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَتُونْ وَاحِدَةً پس بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی کیا چیز سور کا پھونکا جانا پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ صیحتوں وَاحِدَةً اور یہاں کیا ہے زَجْرَتُونْ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ تو جب وہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی وہ سوئے بھی اٹھ کے وَإِلَنَا هَي بَرْبَادِي هَمْارِ هَيْ اَفْسَوْسَمْ پَر هَذَا يَوْمُ الدِّين یہ تو يوم الدِّين آگیا ہم تو مانتے نہیں تھے افسوس یہ تو وہی دن ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے وہی ہمیں دکھا دیا گیا یہ تو بدلے کا دن ہے یہ بالکل ایسے یہ نا کہ جیسے اگر کوئی کسی کو کسی بڑی آفت سے خبردار کرے اصلاً یہاں پر تو زیادہ زیادہ بڑی آفتیں کیا ہیں زیادہ ہیٹ کا ہو جانا ہیٹ الیرٹ ہونا یا پھر سخت سردی کا یا برف کا یا سٹارم کا کوئی الیرٹ ہو سکتا ہے اب چلیے اسی کوئی لے لیجئے اب مسئلہ نگر کوئی کسی کو کہے کہ دیکھو اتنی سخت بارش آنے والی یا ایسا طوفان آنے والی وہ کہے جاؤ جو تم باتیں ایسی حضور کر رہے ہوں اور پھر وارننگ کو اگنور کر کے سو جائے اور اتنے میں جو ہونا تھا وہ ہو جائے اور اس کو کوئی اٹھائے یا خود وہ شور ہنگامے سے اٹھے اور کہے کہ یا ویلہ نا یہ تو وہی ہے جس سے ہمیں خبردار کیا گیا تھا وہ تو ہو گیا یہ تو غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کیا تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں لیکن اگر یہی رویہ آخرت کے ساتھ کوئی انسان کرے کہ نہیں یہ سب جنون ہے دیوانگی ہے اور لوگوں کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے آخرت کی باتیں بتا بتا کے تو بات یہ ہے کہ جب وہ دن سامنے آئے گا اور یہ قبروں سے سوئے ہوئے ایک ہی ڈانٹ پر اٹھیں گے تو اس وقت اپنے ہی لئے ہلاکت پکاریں گے یا ویلنا ہازا یوم الدین ہازا یوم الفصل اور یوم الدین کونسا دن ہے یوم الفصل فیصلے کا دن اللذیکن تم بہی تکویبون وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے مان کے نہیں دیتے تھے اب کیا ہے اس دن احشروا اکٹھا کر لو جمع کر لو کس کو اللذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ظلم سے مراد شرک بھی ہے کفر بھی ہے دلیل کیا ہے انہ الشرکہ لظلم نظیم لقمان 13 اور البقرہ 254 میں والکافرونہم الظالمون احشروا اللذین ظلموا سارے اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ دراصل ظالم ہیں خواب نے آپ کو کوئی مسلمان کہتا ہو لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو گویا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے احشروا اللذین ظلموا و ازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو ازواج کا لفظ زوج کی جمع اگرچہ عام طور پر شہر یا بیوی کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ نار اور مادہ کی شکل میں زوج ہو بلکہ ہم مثل چیزوں کے لئے بھی آتا ہے ساتھیوں اور دوستوں کے لئے بھی آتا ہے جسے ویسٹ میں سول میٹ کا ایک کانسپٹ ہے نی تب سول میٹ جو ہے وہ کوئی شہر بیوی نہیں ہو سکتے ضروری طور پر وہ کوئی بھی دو افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کی آپس میں بہت زیادہ تھنکنگ ملتی ہو یا انڈرسٹیننگ ہو یا لائکنگ اور ڈس لائکنگ ایک طرح کی ہو جن کی آپس میں بہت بنتی ہو تو یہاں دوستی کے معنوں میں ہے کہ عام طور پر کیا ہے کہ دوست ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں جیسے کہ سورة العراف میں آتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ هُمَّ لَا يُقْسِرُونَ اور ان کے بھائی ان کو گمراہی میں کھینچ کے لے جاتے ہیں پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے تو یہاں وہی ساتھی اور وہی بھائی اور وہی دوست ان کو بھی ساتھی کٹھا کر لو وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور ان کو بھی کٹھا کرو جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو کون کون کٹھے ہوئے ظالم ان کے دوست احباب ساتھی چاہے وہ شوہر بیوی ہو یا کوئی بھی اور اس کے ساتھ ان کے معبود ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو مِن دُونِ اللَّهِ 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 کے سوا پھر کیا کرو اکٹھا کر کے فَحْدُوْهُمْ انہیں رستہ دکھاؤ ہدایت کا لفظ اگر چھے صحیح طرف لے جانے کے لیے آتا ہے لیکن یہ اسی طرح تنزیہ انداز ہے جیسے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو تو یہاں فَحْدُوْهُمْ سیدھا رستہ دکھانا مراد نہیں بلکہ کیا ہے جہنم کا رستہ الَا سُرَاطِ الْجَحِيمِ جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو اور ہاں ہاں ابھی جہنم میں نہیں جانا ابھی ذرا روکو ان کو وَقِفُوْهُمْ روکو ان کو وَقَفَ يَقِفُوْ مانا خود کھڑے ہونا اور کسی کو کھڑا کر دینا اور قف کا لفظ عمر کے لیے آتا ہے وَقِفُوْهُمْ اور ان کو روکو کیوں روکو انہم کیوں کہ وہ مسئولون پوچھے جانے والے ہیں ان کا ابھی سوال ہوگا حساب ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ حساب اور سوال جواب کہ کوئی کام کیوں کیا تھا اور سخت حساب انسان کے لیے تکلیف کے علاوہ شرمندگی اور رسوائی کی بات بھی ہو جاتا ہے وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ کیا ہے تم کو اکٹھے ہو سارے دنیا میں تو آپ اس میں بہت بنتی تھی اور یہاں کیا کر رہے اور لا تناصرون ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہے تناصرہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ناصرہ سے باب تفاعل اور خیامت کے دن حساب تو سب کا ہوگا نا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَئِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے سب سے پوچھیں گے کیا ان کاموں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے ہاں امت مسلمہ کے ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل ہو جائے ان سے نہیں پوچھا جائے گا ان کو روکا بھی نہیں جائے گا ان کا حساب نہیں لیا جائے گا بے حساب جنت میں بھی دیا جائے گا بَلْحُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ وہ تو آج کے دن بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اکڑتے تھے بگڑتے تھے بات نہیں سنتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے آج جب انہیں وہاں روکا گیا حساب کے لئے تو اب کیا کر رہے ہیں مستسلمون مستسلم کا لفظ کس سے ہے اسلام ہی سے ہے سین لام میم ہی روٹ ہے وہاں تو وہ سرندر کر رہے ہیں جھکے جا رہے ہیں فرما بردار بنے ہوئے ہیں لیکن کیا وہ فرما برداری قابل قبول ہوگی کیا مانی جائے گی کہ ہاں واقعی تم بہت فرما بردار ہو نہیں تو یہی دراصل سورت کا پیغام ہے کہ لوگو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب تمہیں سرندر کرنا پڑے اور مجبوراً تم جھکو یا تمہیں جھکا دیا جائے آج جب تمہارے پاس اختیار ہے آزادی ہے تو اپنی خوشی و رضا مندی سے اللہ کے آگے جھک جاؤ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ اَلَا بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ وہ آپس کے دوست اور مہربان اور ساتھی اب وہاں ایک دوسرے کا کیا حال کرتے ہیں وَأَقْبَلَ اور مُتَوَجِّهُوا یا مُتَوَجِّهُوگا توجہ کرے گا آگے بڑھے گا رخ کرے گا بَعْدُهُمْ ان میں سے بَعْد اَلَا بَعْدٍ 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 جب دیکھیں گے کہ اب کوئی بات سنی نہیں جا رہی تو پھر ایک دوسرے سے گفتگو شروع ہوگی یا تَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے پوچھیں گے سوال کریں گے اور کس طرح کے سوال کہ آپس کے جھگڑے شروع ہوں گے قَالُو کہیں گے اِنَّكُمْ بَشَكْتُمْ کُنْتُمْ تَتُمْ تَأْتُونَنَا آتے ہمارے پاس اَنِ الْيَمِينَ قُوَّتْ کے ساتھ یعنی کمزور لوگ اپنے بڑوں سے یا عابد معبودوں سے کیا کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے بگڑے تم نے ہم کو بٹکایا تم نے ہمیں قُوَّتْ اور طاقت کے ساتھ اپنے رستے پہ لگا لیا یمین کا لفظ قُوَّتْ اور طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قسم کھانے کے لیے بھی کہ تم قسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنی وفاداری کا یقین دلاتے اور تم نے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا قَالُو وہ کہیں گے کون معبود یا ان کے بڑے بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بَلْكَ تُمْ خُدْ ہی مُؤْمِن نہ تھی انہی ہمیں کیوں بلیم کرتے ہو تم تو خود مؤْمِن نہ تھی وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانَ اور نَتھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور ہم تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے بَلْكُنْ تُمْ قَوْمًا تَاغِينَ بلکہ تھے تم لوگ سرکش تاغی کی جمع ہے تاغین اسل میں تاغون تھا یعنی تم خود ہی سرکش تھے ماننے والے نہ تھے تو اب ہمیں کیوں بلیم کرتے ہو فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا پس سچی ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی کونسی بات لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ سورة ساد آیت 85 فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا تو حق ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی کہ جو نہیں مانے گا اسے سخص سزا کا مزا چکھنا ہی ہوگا اِنَّا لَذَائِقُونَ بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں زائق چکھنے والا اور زائقون چکھنے والے اب تو ہمیں اس سزا کا مزا چکھنا ہی ہوگا اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں نجات نہیں ہو سکتی فَأَغْوَيْنَاكُمْ تو ہم نے تم کو بھٹکایا ہم نے تم کو گمراہ کیا اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ کیونکہ ہم خود ہی بھٹکے ہوئے تھے ہم خود بہکے ہوئے تھے تو ہم نے تم کو بھی بہکا دیا فَأِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ پس بے شک وہ سب اس دن کس دن؟ قیامت کے دن فِي الْعَذَابِ عذاب میں مشترکون مشترک ہوں گے اکٹھے ہوں گے اِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بے شک ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی غلطی سمجھ آ جائے گی اور وہ اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہے گا لیکن کوئی راستہ نہ پائے گا اور یاد رکھئے کہ شیطان نے بھی جو دھمکی دی تھی لیکن اس کے ساتھ اس کا زور کچھ نہیں تھا یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے تم خود ماننے والے نہ تھے تو نتیجہ کیا ہے پھر بات کا کہ انسان اگر دنیا میں کبھی یہ محسوس کرے کہ کوئی اس پر ایسا دباؤ ڈال رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑ رہی ہے تو اسے قطن اس دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کل قیامت کے دن وہ دباؤ رکھنے والا بے زور ہو جائے گا اس کا دباؤ یہی تک چلتا ہے وہاں نہیں چلے گا وہ ہمیں چھڑا نہیں سکے گا بچا نہیں سکے گا تو کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کر کسی کے دباؤ میں آ کر کسی مجبوری سے اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی بھی نہیں پوچھے گا آج آپ دیکھئے چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بہانہ کر دیتے ہیں کیا کریں؟ پیرنٹس نہیں مانتے وہ فلان پسند نہیں کرتا دوست نہیں مانتے شوہر نہیں مانتے معلوم نہیں کون کون نہیں مانتا اور ہم ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف پیر پریشر کا شکار ہو کے لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی کسی کو بھی نہیں چھڑا سکے شیطان بھی کہے گا مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْدَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْ تُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي فَلُومُوا أَنفُسَكُمْ میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی انویٹیشن دیا تھا سبز باغ دکھایا تھا اور تم بھول کے آگے اس میں ٹراب میں کیونکہ تمہاری اپنی مرضی یہی تھی تم خود یہی چاہتے تھے اور دل کو انسان کیا تسلی دیتا ہے اچھا میں کیا کروں میں تو نہیں چاہتی یہ کرنا لیکن امجبوری ہے لوگ کہتے ہیں تو اب کرنا ہی ہے آخر اس دنیا میں جینا ہے لیکن یاد رکھیں کہ انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو دوست بناتا ہے جس کے رستے پہ ہوتا ہے جس کے پیچھے جاتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا انہم کانو بے شک وہ سب تھے اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یا استقبیرون تو وہ تکبر کرتے تھے یعنی یہ مجرم کس جرم میں مبتلا تھے اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے اور الہ کون ہوتا ہے جس کی عبادت تعظیم اور محبت کے ساتھ کی جائے تو یہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے تکبر کس کا نام ہے تکبر کس چیز کو کہتے ہیں بطر الحق حق کا انکار وغمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا خود کو بڑی چیز سمجھنا اور اپنے آپ کو اپنی اکل پر انعصار کر کے جو سچائی ہے اس کو جھٹلا دینا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں کون؟ اہل مکہ کیا کہتے ہیں؟ اَئِنَّا کیا بے شک ہم لَتَارِكُو البتہ چھوڑنے والے ہیں یا چھوڑ دیں تَارِكُون تھا اصل میں آلِحَ تِنَا اپنے الٰہوں کو لِشَائِرِن کسی شاعر کی خاطر مجنونِن جو مجنون ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جھوٹے شاعر یا مجنون کی خاطر ہم اپنے طریقے چھوڑ دیں اور یہ بات صرف آپ کو نہیں کہی گئی ہر دور میں کہی گئی جیسے کہ سورة فسلت فورٹی تری میں آتا ہے مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ الْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی کہا گیا اور اگر پہلے اور اس وقت کہا گیا تو اس کے بعد بھی جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے گا اس کو یہی کہا جائے گا كریزی پیپل بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ بلکہ وہ تو حق لائے ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اور سچ کہا سارے رسولوں نے یہ جنون نہیں شاعری نہیں ساہری نہیں بلکہ حق ہے سچ ہے اور جو بھی رسول بتاتے ہیں وہ بلکل حقیقت پر مبنی ہے اِنَّكُمْ لَزَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ بے شک تم سب البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کیونکہ تم نے پیغمبر کی باتوں کو حسی مزاق میں اڑا دیا وَمَا تُجْزَوْنَ اور نہیں تم بدلہ دیے جا رہے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَگر جو تم عمل کرتے رہے ہو یہ جو بات ہے نا وَيَقُولُونَ تو اس کو آپ کہیے وہ کہا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا یعنی وہ کہتے ہیں لفظی ترجمہ تو ہی بنتا ہے لیکن بیسک علی قیامت کے دن دنیا کی باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ اس وقت تو تم یہ کہتے تھے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّا مِلِّ الْأَبِيدِ وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَا وہ بندوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کرے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے جو کچھ وہ کر کے آئے ہوں گے إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ مَگر اللہ کے بندے چُنے ہوئے مُخْلَس ہر کھوٹ ملاوٹ سے پاک دھوکے بازی منافقت ریاکاری سے پاک مُخْلَس اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ ان کے لیے رِزْقٌ رِزْق ہے مَعْلُومٌ مَعْلُوم یعنی قیامت کے دن اس عذاب سے کون بچائے جائیں گے مُخْلَس لوگ چُنے ہوئے یہ کون ہیں اصحاب الیمین جیسے سورة المدسر میں آتا ہے کُلُّ نَفْسِم بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَةٌ إِلَّا اصحاب الیمین ان لوگوں کے لیے کیا ہے مَعْلُوم رِزْق ہے مَعْلُوم کا کیا مانا ہوتا ہے جانا پہچانا مَعْلُوم یعنی جس کی مقدار جس کا رنگ شکل سائز کیفیت معلوم ہے کیونکہ معلوم چیز کو کھانا آسان ہوتا ہے نا کوئی بھی غیر معلوم چیز اگر آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے تو خواہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو کیا کرتے آپ لیتے ہو جھ کے چاہتے ہیں تو وہاں ایسی چیزیں نہیں دی جائیں گی کہ جس سے انسان اجنبی ہو یا جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو بعض وقت ایک چیز ایک قوم کے لیے بہت ہی بہترین ہوتی ہے اور دوسروں کے سامنے جب وہ رکھی جائے تو وہ اسے نہیں کھا سکتے تو قیامت کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے جو رزق ہوگا وہ پسندیدہ ہوگا ان کا معلوم یہاں پسندیدہ کے معنوں میں ہے یعنی لفظی معنی نہیں بلکہ مفہوم کے اعتبار سے فواقہ پھلوں کی شکل میں فواقہ وہ چیز جو دل خوش کرنے والی ہو وَهُم مُکرَمُون اب دیکھئے کہ کتنی بار سے یہ بات آ رہی ہے نا کہیں رزقن کریم کہیں مُکرَمین اور یہاں مُکرَمون اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے بہت رسپیکٹ ان کو دی جائے گی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک طرف نعمتوں کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ان نعمتوں کے رسپیکٹ اور آنر کا ذکر بھی ہے کیونکہ دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی تو اللہ اس کا بدلہ بھی ان کو دے گا دوسری بات یہ کہ بسا ہوکا دنیا میں انسان کے پاس بہت مال آ جاتا ہے اس کے پاس ترہ ترہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن عزت نام کی شیعہ کوئی نہیں ہوتی ایک شخص ہے بہت کماتا ہے بہت کچھ گھر لاتا ہے نہ بیوی کے دل میں کوئی عزت ہے نہ بچوں کے دل میں نہ خاندان والوں کے دل میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بہت مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے دلوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی وہاں نعمتوں کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی ذکر ہے پھر آپ دیکھئے کہ جنت میں اہل جنت مہمانوں کی طرح رکھے جائیں گے تو مہمانی یا زیافت جو ہوتی ہے اس میں اہم چیز کیا ہوتی ہے عزت ہوتی ہے نا بعض وقت آپ دھیر سارا کھانا پکا کے دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے ایسی جگہ سے آپ کس طرح لوٹتے ہیں بوجل دل سے یا خوش بوجل دل سے کیکہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دی گئی تو جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتاتی ہے نا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیکرم ضیفہو کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کو عزت دے اچھا عزت کرنے میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں پھر یہاں تو کوئی بھی پکیوی چیز کوئی نہیں ہے فواقع ہیں جو چیز اس کو پسند ہو وہ رکھی جائے اور کیا ہوتا ہے اس میں بہترین چیز رکھی جائے کیونکہ فواقع جو ہیں کھانے پینے کی ساری چیزوں میں بہترین چیز ہیں ہمارے ہاں بس کا رواج نہیں رہا اور نہ ہی فواقع کو ہم کوئی قابل عزت چیز سمجھتے ہیں اس کے علاوہ جو جنگ فوڈ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں قابل عزت چیز بن گئی ہے پھر اُلٹ گیا نا سب کو اور کیا ہوتا ہے مہمان کی آمد پر سجاوٹ بھی کیوں کی جاتی ہے آپ خاص طور پر اس دن گھر سجاتے ہیں اسی لیے نا عزت دینے کے لیے اور فواقع ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کھائے نہ بھی تو خوش ہو جاتا دیکھ کے سجاوٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں جی ہاں اگر پتا ہو کہ مہمان کو کوئی خاص تیز پسند ہے رزق ان معلوم تو پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں جی ہاں ان کو توجہ دینا کیونکہ بعض اوقات کوئی آتا ہے تو ہم اس کو بٹھا چھوٹتے ہیں اور پھر اس کے سامنے لاکر دھیر سا کھانا رکھ دیتے ہیں اور پھر خود غائب ہو جاتے ہیں یہ عزت دینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو عزت میں اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے اللہ کے فرشتے آئیں گے بار بار سلام دینے کے لیے اور وہاں جنت کے جو منتظمین ہوں گے وہ ان کو سروس دینے میں آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں خیر جنت کا تو کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا لیکن دنیا کی مثال سے تھوڑا سا انسان ریلیٹ کر سکتا ہے اگر سمجھ آجاتے ہیں جی ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کو رسپیکٹ دی جا رہی ہو ٹھیک ہے فی جنات النائیم نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے علا سرورم متقابلین تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سرور سریر کی جمع ہے اور سریر الملک کہتے ہیں بادشاہ کا وہ تخت جس پہ وہ بہت شان سے بیٹھتا ہے یہ بھی عزت دینے میں آتا ہے نا بیٹھنے کی جگہ کا بہترین انتظام کرنا جیسے عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے جب اور عورتوں کو بلائے دعوت پر تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ ان کے لئے متقا یعنی تکیہ لگانے کی یا آرام سے بیٹھنے کی جگہ تیار کی تو یہاں جنت میں بھی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ عزت کے سامان میں اچھی مسندیں کہ جس پر وہ تھاٹ سے بیٹھے ہوں گے یعنی جس پر وہ آرام کر رہے ہوں گے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کیونکہ آمنے سامنے بیٹھنے میں بات کرنے میں آسانی رہتی ہے اگر بیٹھنے کا انتظام اس طرح ہو کہ آپ کو گردن موڑ کر ایک طرف یا دوسری طرف دیکھنا پڑے تو آپ تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا انتظام ہو کہ آمنے سامنے ہو تو زیادہ آسانی رہتی ہے کتنی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں اور پھر یطافو علیہم بکعس ممائین یطافو پھر آیا جائے گا تواف سے اور تواف تو کسی چیز کے گرد گھومنا یہ بھی ذرہ دیکھ لیجئے یطافو علیہم ان کے گرد گھوم آیا جائے گا بکعس جام مشروب سے بھرے جام کے لیے کعس لف ساتھ ہے اگر خالی ہو تو کعس نہیں کہتے پھر قدح کہتے ہیں ممائین خاص قسم کی شراب کا ممائین معانہ سے ہے معانہ کا معانہ ہوتا ہے پانی کا نرم رفتاری سے چلنا ایسا پانی جو نرمی سے چلے سلاب کی تیزی تندی نہیں بلکہ سہولت سے تو ممائین کہتے ہیں کہ ایسا چشمہ جس سے بہت بہترین قسم کی امدہ شراب نکلے گی یعنی بہتے پانی کے چشمے سے شراب ان کو پلائی جائے گی اور وہ کس طرح پلائے جائے گا سرو کس طرح کیا جائے گا اذا آپ دیکھئے یتافو علیہم ان کے اوپر گھمایا جائے گا یعنی سروس کا جو سٹائل ہے وہ بتایا جا رہا ہے تواف کا کیا مانتا ہے کسی چیز کے بیچ میں نہیں بلکہ جیسے کعبہ کے گرد گھومتے ہیں اچھا آپ دیکھئے کہ بعض اوقات جب سروس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آگے سے آ کر چیز دی جاتی آگے سے مہمانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے معزز مہمانوں کو آپ دیکھئے کہ کہیں بھی ڈگنیٹریز جو ہوتے ہیں تو ان کو جو سروس کرتے ہیں تو بیرے کہاں سے آتے ہیں سائٹ سے آتے ہیں پیچھے پیچھے سے گھومتے ہیں وہ بیچ بیچ میں نہیں گھومتے کیونکہ وہ تو آمنے سامنے باتیں کر رہے ہیں اب اگر باتیں کرتے ہوئے ایک گزرے اور پھر بات کاٹ دے پھر تھوڑے دیر میں ایک اور گزرا پھر بات کٹ گئی تو وہ مجلس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے نا تو اس میں ہم دیکھیں کہ یتعفو آلیہم کہ سروس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی خدمت بھی جاری رہے گی آمنے سامنے باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تھاٹ سے بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے یعنی آلہ ترین انتظامات کی بات ہے یہاں اور پھر خاص قسم کی شراب ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا بَيْدَا سفید چمکتی اب یہ بیدہ جو ہے یا تو کعس کی صفت ہے یا پھر اس کے اندر جو چیز ہے اس کی صفت ہے یعنی کرسٹل کلیر جام یعنی جو پیالے ہیں یا کپس ہیں یا گلاس ہیں وہ بھی ساف سترے چمکتے اور اس کے اندر جو ڈرنک ہے وہ بھی اسی طرح ساف سترہ کلیر چمکتا اور اس کے ساتھ لذتن لذیذ لذت والا لشاربین پینے والوں کے لئے پینے والے اس کو پی کر انجوائے کریں گے دنیا کی شراب تو کہتے ہیں کہ بدمزہ ہوتی ہے یعنی کہ پینے میں بھی تیز اور اس کی سمیل بھی ویسے ہی اور پھر جب پی چکتے ہیں تو یعنی کہ سر گھومنے لگتا ہے اسی لئے آگے فرمائے لا فیہ غولن اس کو پی کر سر نہیں گھومیں گا غول مدھوشی کے لئے آتا ہے سردرد کے لئے آتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ آپ کسی بڑی اچھی دعوت سے کچھ کھا کے آتے ہیں اور کھا کر اس وقت آپ خوب انجوائے کرتے ہیں لیکن اتنی رچ فوڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد سر گھومنے لگتا آپ کا لیکن یہاں ایسی چیزیں جنت والوں کو پلائی جائیں گی وَإِنْدَهُمْ اور ان کے پاس قَاسِرَاتُ روک کے رکھنے والیاں اتر فی نگاہ کو اینن بڑی آنکھوں والیاں قاسرات قاسرت ان کی جمع ہے جنت کی عورتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں گی ہر طرف دیکھنے والیاں نہیں بلکہ اپنی نگاہیں چھوٹی رکھنے والیاں قاسر قصر سے نا نماز قصر جیسے ہوتی ہے جیسے سورة ساد میں بھی آتا ہے ففٹی ٹو وَإِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِ اَتْرَاب اور طرف کہتے ہیں نگاہ کو طرف بیسیکلی کنارے یا حد کے لیے آتا ہے اور عینن عینہ کی جمع ہے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والیاں ان قاسرات کی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوں گی خوبصورت ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ آنکھیں گما گما کے ہر طرف دیکھنے والی نہیں بلکہ حیاء سے آنکھیں جھکا کے رکھنے والی ہیں کیونکہ عورت کا حسن اس کی شرم و حیاء میں ہے اور جنت کی عورتوں کی یہ صفت ہے اگر دنیا میں یہ صفت نہ پائی جائے تو وہاں کیسے آ جائے گی اچانک سوچئے وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِعِین سورة الرحمن میں بھی آتا ہے خیرات حسان بہت خوبصورت اور نیک عورتیں خیر والی ہیں الرحمن 72 میں آتا ہے حُورُمْ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام اور پھر قَأَنَّهُنَّ بَيْدٌ مَقْنُون گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے مکنون بَعِد کا لحظ جا ہے بَعِدَا پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ اس کی مونہ سے یہ بَعِد بَعِدْ انڈے کو کہتے ہیں یعنی انڈے کی جو سفیدی ہے یا انڈے کا جو رنگ ہے اور خاص طور پر شطر مورک کی انڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ عورت کی خوبصورت رنگوں میں شمار ہوتا ہے بلکل پیور وائٹ بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک ملاحت دیے ہوئے زردی مائل ہوتا ہے زردی پیلا پن نہیں لیکن بلکل برائٹ وائٹ نہیں بلکہ اس کے آف وائٹ کی طرح كَأَنَّهُنَّ بَعِدُن اور بَعِدُن کے ساتھ مکنون کی صفت چھپائے ہوئے ہیڈن محفوظ سورة الواقعہ میں آتا ہے آئیت 23 میں كَأَمْثَالِ اللُؤْلُؤِ الْمَقْنون جیسا کہ وہ چھپا کے رکھے وہ موتی ہوں ہیڈن پرلز ہوں سورة الرحمن میں آتا ہے 58 میں كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان گویا کہ وہ یاقوت ومرجان ہیں ہیرے موتی ہیں ہیرے موتی انسان کہاں رکھتا ہے چھپا کے کیوں کیمتی چیز ہے عورت کو اگر اللہ تعالیٰ نے چھپنے یا چھپا کے رکھنے کے لئے کہا تو وہ اس لئے کہ وہ پروٹیکٹڈ رہے محفوظ رہے یہ اس کے لئے کوئی زیادتی یا اس پر ظلم کی بات نہیں بلکہ کوئی بھی قیمتی چیز جو ہے اس کی حفاظت لازم ہوتی تو اسلام نے عورت کو اگر پردے کا حکم دیا ہے تو یہ دراصل اس کو ایک آنر بخشا ہے یہ اس پر ظلم نہیں کیا گیا یا اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ یہ اس کی حفاظت کے لئے ہے اور یہ اس کے حسن کی علامت ہے کوئی بھی قیمتی چیز ہو لیکن قرآن میں خوبصورت عورتوں کے لئے بیز اور اس کے علاوہ لؤلو لؤلو المکنون اور یاقود اور مرجان کا لفظ آتا ہے اللہ عباد اللہ المخلصین چنے ہوئے چھٹے ہوئے صاف سترے ہر کھوٹ ہر عیب اور ہر خرابی سے پاک اور اگر کچھ رہ بھی گیا تو وہ جنت میں جانے سے پہلے دھوکے پاک کر کے صاف کر کے پھر اندر بھیجا جائے گا ایسے نہیں وہ نفیس لوگوں کے لئے بنی ہے جو اندر باہر سے اپنے آپ کو صاف کریں اور جو اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کو تیار ہوں اب نزید گفتگو فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمَ لَا بَعْدِيَ تَسَاءَلُونَ پھر آگے بڑھے گا ان میں سے باز باز پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے یعنی اہل جنت اور اہل النار اور جنت اور جہنم والوں کی آپس کی گفتگو ہے متوجہ ہوں گے ان میں سے باز باز پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ کہے گا کہنے والا ان میں سے اِنِّي کَانَ لِي قَرِينَ بے شک میرا ایک ساتھی تھا قَرِينَ قَرَنَ سَيْنَا اور قَنَنَ تِلْبَئِرُ مَعَلْبَئِيرُ کمانا ہوتا ہے دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھنا تو قرین کہتے ہیں ساتھی کو وہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی رشتے میں بندے ہوئے ہوں کسی کاروبار کے مذہب کے دوستی کے رشتے کے خون کے وغیرہ وغیرہ یا کسی بھی کام پر اکٹھے ہوں یعنی کریے نا تا ساتھ ساتھ رہنے والے اب یہ کون کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے جنت والے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اس بڑے اچھے منظر میں خوشگوار پہلے جہنم والے ایک دوسرے سے لڑائی جگڑے کریں گے اور اس کے بعد جنت والے بھی آپس میں گفتگو کریں گے آمنے سانوں بھی بیٹھے ہوں گے قَالَ قَائِلُم مِّنْهُم تو ان میں باتیں بتاتے ہوئے کہانیاں سناتے ہوئے ایک کہنے والا کچھ کہے گا اس کو ایک بات یاد آئے گی اچھانک کیا یاد آئے گا اوہ انی کان علی کرین میرا ایک ساتھی ہوتا تھا میرا ایک کلیگ ہوتا تھا میرا ایک دوست ہوتا تھا میرا ایک فیلو ہوتا تھا یکولو وہ کہا کرتا تھا مجھ سے اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو تم بھی اللہ کو مانتے ہو تم بھی آخرت کو مانتے ہو تم بھی یہ سب کچھ سچ سمجھتے ہو اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے وَإِذَامًا اور ہڈیاں اَئِنَّا لَمَدِي نُونَ تو پھر ہم بدلہ دیے جائیں گے پھر ہمیں جزا سزا سے پالا پڑے گا کتنی ایک ٹپیکل سیچویشن ہے نا کہ ایک مومن اور ایک غیر مومن کسی بھی ورک پلیس پر اکٹھے ہوں آپس میں روز ملتے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے ایسی باتیں شروع ہوئی جاتی ہیں نا یعنی آپ جن لوگ کے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہوں وہاں ہر طرح کی چیز آپ شیئر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ریلیجن بھی زیر غور آ جاتا ہے اس اتنے پڑے لکھے دور میں اور اس سائنٹیفک ریسرچ کے دور میں جبکہ ہر چیز پروف کی جا سکتی ہے تم چودہ سو سال پہلے باتیں مانتے ہیں اور تم بھی انپڑوں کی طرح ہو گئے کہ ہاں میں غیب پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ سب کچھ سچ مانتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے اور مدینون جو ہے نا مدین کی جمع ہے مدین کا لفظ ہے یا دین سے ہے یا دین سے ہے اور دین کا کیا معنی ہوتا ہے دین کا ایک معنی بدلہ یوم الدین نہیں پڑھا کیا معنی ہوتا ہے بدلے کا دین تو مدین کون ہے جس کو بدلہ دیا جائے جس کو جزا دیا جائے اور اسی طرح دین سے بھی ہے اور مدینہ کا لفظ بھی اسی سے ہے اور عربی میں مدین اس غلام کو کہتے ہیں جو بدلہ دیا ہوا ہو یعنی جس کے پیسے ادا ہو چکے ہوں یا وہ جس سے حساب لیا جائے کیونکہ غلام کو اگر آپ کوئی کام دیں یا کوئی کمانے کو بھیجیں پھر وہ آئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں حساب کتاب کرتے ہیں اچھا یہ تم لے لو یہ رکھ دو تو کیا مرنے کے بعد جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گے پھر اٹھا کے ہمیں حساب کتاب ہم سے کیا جائے گا کیا کر کیا کیا نہیں کیا جزا سزا ملے گی تو یہ باتیں ہوتے ہوتے اس سے کہا جائے گا کہے گا کوئی فرشتہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ کہیں گے یا پھر انہی باتیں سننے والوں میں سے کوئی کہے گا حل انتم متلعون حل کیا انتم تم متلعون متلع ہونے والے ہو جھانک کے دیکھنے والے ہو وہ دیکھو تمہیں نظر آرہے ہو وہ پڑا ہوا ہے طلاق مانتہ نمدار ہونا جھانک کے دیکھنا سورج بھی جھانکتا ہے نا کھڑکیوں میں سے جھانکتا ہے دروازوں میں سے سراخوں میں سے تلو ہوتا ہے جب طلاق اللہ سیمانا کیا ہوتا ہے نمدار ہونا تو متلع وہ ذرا جھانک کے دیکھو تو صحیح فتلا تو وہ جو بات کر رہا تھا وہ جھانک کے دیکھتا ہے فرا آہو تو دیکھتا ہے اس کو فی سوائل جہیم جہنم کے بیچ میں وہی اس کا ساتھی جو کام پہ اس کے ساتھ ہوتا تھا آج بیٹھے بیٹھے اس کی یاد آئی اس کو اس کی باتیں یاد آئی اور اس کا انجام دکھا دیا گیا وہ دیکھو وہ جہنم کے بیچ میں نظر آ رہا ہے وہ کہتا تھا کوئی نہیں آخرت کوئی نہیں قیامت کوئی نہیں مرنا جینا اور کوئی بدلہ نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں دیکھو اس کا انجام کیا ہو اور یہ ساتھی زندگی کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے اولاد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے رشتداروں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ایسا ایمان اور عقیدہ رکھیں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بیٹھ کر لوگ اپنی دنیا کے دنوں کو یاد کریں گے اور وہاں کے اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو اور پھر پوچھیں گے چاہے وہ فلان کہاں گیا وہاں تو نہیں دیکھتا لگتا ہے وہ دوسری طرف چلا گیا اور چونکہ وہاں پر ہر چیز ان کی مرضی کی ہوگی اگر کچھ دیکھنا چاہیں گے تو یہاں آپ دیکھیں ہم ایک ٹچ پٹن سے ایک ریموٹ کنٹرول سے کیا کہنی دیکھ لیتی کونسا چینل دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے کہاں کا دیکھنا ہے لائیو دیکھنا ہے ریکارڈڈ دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے دنیا میں ہی سب کچھ دیکھنے لگ گیا تو وہاں آن کی آن میں لمحے کے لمحے میں اس کو فوراں فوکس کر دیا جائے گا وہ دیکھو وہ بڑا ہے جنت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور وہاں ایک دم سکرین پر یا جیسے بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک دم وہ پیپ آؤٹ کر کے اس کو دیکھ سکے گا اچھا وہ ہے فَتَّلَعَ فَرَآهُ فِي صَوَائِ الْجَحِيمِ اور اس لکھ وہ فوراں بولو ٹھکالا تَلَّا ہی اللہ کی قسم اِنْكِتَّلَ تُرْدِينِ قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا شکر ہے میں تیری باتوں میں نہیں آیا کیونکہ دوستہ کا اثر ہوتا نا انسان جو باتیں روز سنے ایک دن وہ بھی وہی بولی بولنے لگتا ہے تُردینِ اردہ یردی اردہ کہتے ہیں ہلاک کرنے کو شکر ہے تُو نے مجھے ہلاک نہیں کر دی قسم اللہ کی تُو تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا تُو تو مجھے بھی اپنے ساتھ ملانے والا تھا شکر میں نے تیری بات نہیں سنی وَلَوْ لَا نَعْمَتُ رَبِّ اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی میرے رب کا احسان نہ ہوتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْدَرِينَ تو میں بھی ہو جاتا عذاب میں حاضر کیے جانو والوں میں سے عذاب میں پکڑے جگڑے ہوئے لوگوں میں سے میں بھی آج وہیں پر ہوتا تو اس وقت جنت والا یہ نہیں کہے گا کہ اچھا شکر ہے کہ میں بہت اچھے عمل کرتا تلاحظہ یہاں آگیا کہے گا میرے رب کا احسان تھا مجھ پر کہ میں تیری باتوں میں نہ آیا وَنَا وہیں ہوتا جہاں تُو ہے اور پھر اسے کہے گا اَفَمَانَحْنُ بِمَيِّتِينَ کیا پھر نہیں ہیں ہم اب مرنے والے تو یہ وہ شخص کہہ رہا نا کہ جو جنت میں موجود تھا اور بظاہر ایسے رکھتا ہے کہ جیسے سوال کر رہا ہے کیا پھر ہم مرنے والے نہیں ہیں یہ سوال نہیں ہے یہ استفہام تقریری ہوتا ہے جیسے خوشی اور ایک خاص ٹون میں ایک نعمت کا ذکر کرنا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں نا یعنی اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی اِلَّا الْمَوْتَ تَلُولَ مگر پہلی موت جو گزر گئی اس دائمی زندگی کی نعمت کی طرف اشارہ ہے اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر زبا کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ اب کسی کو بھی موت نہیں آئے گی ہمیں ایک خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے ایک نیند کی نہیں دے سکتے کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی ہو ہم ضرور ذکر کریں گے کہ ہمیں دین کے راستے میں کیا کہ تکلیف دیکھنی پڑ رہی بھوک لگے گی تو بھوک کا ذکر کریں گے گرمی لگے گی تو گرمی کا ذکر کریں گے سردی لگے گی تو سردی کا کریں گے آتے ہوئے جاتے ہوئے گھر پر مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں لیکن کیا قربانی کوئی قربانی نہیں اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیگیٹیو امپریشن ضرور چھوڑتے ہیں کہ دوسرے لوگ کا بھی رستہ بند ہو اکثر لوگ کورس کی مشکلات اور تکلیفوں کا مبالغہ رائی میں ذکر کر کے یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ باہر بیٹھ کے خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ مشکت نہ دیکھنی پڑے جب انسان اس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے جو ملی ہے بنسبت اس کے کہ جو دی ہے انہیں شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے دیکھیں احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آبی رہی ہو تو اس کو بھی خوشی سے خوشگواری سے خاموشی سے برداشت کرتا چلا جائے انسان اس کا واویلہ نہ کرے اس کا چرچہ نہ کرے کہ ہاں ہے دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ موتتن الاولہ مگر ہماری پہلی موت وما نحن بمعذبین اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے یعنی اب جنت میں آنے کے بعد کوئی موت نہیں کوئی عذاب نہیں سب کچھ گزر گیا اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے انہذا لہو الفوز العظیم بے شک یہ ہے البتہ کامیابی عظیم یہ ہے اصل کامیابی کیونکہ دنیا میں تو کامیابی کے میار مختلف بنے ہوئے تھے نا لوگوں کے وہ تو کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتے تھے لمس لہذا اس کی طرح کے اس کی مانن فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے کیسے اس کی طرح یعنی تم کسی بھی سیچوئیشن میں ہو کیسے بھی لوگوں کے بیچ میں رہو کیسا بھی ماحول ہو کیسے بھی ساتھیوں تمہارے آس پاس کیسی بھی باتیں کرنے والے تمہیں کیا کرنا ہے اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اَذَالِكَ خَيْرٌ کیا یہ بہتر ہے یعنی جنت کا یہ مقام نزولن مہمانی کے اعتبار سے زیافت کے اعتبار سے اَمْ شَدَرَتُ الزَّقُّوم یا زَقُّوم کا درخت زَقُّوم کا درخت جو ہے اردو میں اس کو تھوہر کہتے ہیں اس کے پتے جہاں وہ چوڑے بھی ہوتا ہے اور موٹے ہوتا ہے اور اس میں کانٹے ہوتے زائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ترمزی کی روایت ہے اِتَّقُ اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِهِ اللہ سے ڈروں جیسے ڈرنے کا حق ہے کیونکہ فَلَوْ اِنَّ قَتْرَتَمْ مِنَ الزَّقُّوم کہ اگر زَقُّوم کا ایک قطرہ قطرت فی بحار الدنیا دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے لَأَفْصَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ پوری زمین والوں کے لیے بگڑ کے رہ جائے ہر چیز پورا پانی خراب ہو جائے لَأَفْصَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَائِشَهُمْ ان کی ساری معیشت برباد کر کے رکھتے ہر کھانے پینے کی چیز برباد ہو کے رہ جائے کیونکہ وہی پانی بارش بنتا ہے بارش سے ان کے اوپر برستا ہے یعنی ایسی پولوشن وہ زمین پر کہ ہر چیز فساد کا شکار ہو جائے بگڑ کے رہ جائے فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ تَعَامُهُ تو سوچو اس کا حال کیا ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اب دیکھیں ہم کڑوی چیزوں میں مثلاً کرے لکھاتے ہیں یا کوئی اسی طرح کی چیز اس کے بعد کس قدر پیاس لگتی اور اس کی بھی کڑا واہٹ نکال نکال کے کھاتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ وہاں ان کی مہمانی زقوم کے درخ سے ہوگی کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا جس کا ایک کطرہ پوری دنیا کو بگاڑ کے رکھ دے پوری دنیا کے کھانے کو ختم کر دے سورة دخان میں بھی آتا ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ تَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُحْلِ يَغْلِ فِي الْبُتُونِ یعنی جب وہ کھائیں گے تو پیٹ میں جوش مارنے لگے گا اس کی گڑواہٹ اور خرابی جو ہے وہ آنتوں کو پگلا دے گی جیسے اُبلتا پانی کھولتا ہے اسے آگ لگ جاتی نا کوئی چیزیں کھا کر ایسے وہ پیٹ میں جا کر اُبل نہ لگے گا اور دوسری جگہوں پر لَيْسَ لَهُمْ تَعَامُنِ اللَّهِ مِنْ دَرِيعَ نہیں ہوگا ان کے لئے کھانا مگر کانٹے دار درخ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعِ نہ ہی بھوک مٹائے گا اور نہ ہی انسان کو موٹا کرے گا اِنَّا جَعَلْنَا حَفِتْنَةً لِلْظَالِمِينَ بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لئے آزمائش بنا دیا کہتا نا جب یہ آئے تو تری تو ابو جہل نے کہا اپنی لونڈی سے کہ تزقمینا ہمارے لئے کھجور اور مکھن لے کر آؤ کیونکہ اس نے زقوم کا کیا بنا دیا مکھن کھجور مزاک اڑایا کہا کہ ظالموں کے لئے یہ درخت اور جہنم کیے سزا ایک آزمائش ہے کہ وہ اس کو بھی ہنسی مزاک میں اڑاتے ہیں اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے لہٰذا عمل بھی نہیں بدلتا اِنَّهَا شَجَرَةٌ وہ مکھن کھجور نہیں اِنَّهَا شَجَرَةٌ وہ ایک درخت ہے تَخْرُجُ فِي أَسْلِ الْجَحِيم جو جہنم کی تیہ میں نکلتا ہے اس کے اگنے کی جگہ جہنم کی تیہ ہے جڑ ہے یعنی وہ اگے گا بھی وہیں اور وہیں کھلا دیا جائے گا تَلْعُوحَا اس کا خوشہ تَل کہتے ہیں تلو ہونے کو یعنی جو پہلے پہلے چیز نکلتی کہ اَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاتِين گویا کہ وہ سر ہیں شیطانوں کی یعنی اس کی اس کا جو پھل ہے یا اس کی جو ابتدائی اس کی کومپلے ہیں ان کا منظر بھی بڑا خراب ہے کیونکہ آپ نے دیکھا گا کہ جب شیطان کی تصویر بھی ذہن میں آتی ہے یا لوگ اس کو ڈراؤ کرتے ہیں تو اس کے سر کے بال کھڑے اور پھیلے ہوئے اور سینگ اٹھے ہوئے اور اس طرح کے شکل بنتی یعنی اماجینیشن بھی بھی کچھ اسی طرح کی چیز آتی تو یہ جو ذکوم کا درخت ہے اس کے جو شروع کے خوشے ہوں گے وہ بھی اس طرح ہوں گے کہ جیسے ان کے کانٹے کھڑے ہیں اور ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہے ہیں کچھ پھلوں کو پھولوں کو پتوں کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے خاص طرح بھی بلکل چھوٹے چھوٹے کہتے کونپلے پھوٹتی ہیں تو وہ ایک خوشنما منظر پیش کرتی ہیں لیکن ذکوم کا درخت جب پھوٹے گا جہنم سے تو وہ سین بھی بڑا وحشتناک ہوگا فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا پس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہیں اس سے کون؟ اہلِ جہنم کس سے؟ ذکوم سے اور کتنا کھائیں گے؟ فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ بھرنے والے ہیں اس سے پیٹوں کو کیونکہ اتنی شدید بھوک ہوگی کھانے کی طلب بھی ہوگی کچھ نہیں ملے گا تو ذکوم ہی کھا جائیں گے اور اتنا کھائیں گے کہ پیٹ بھر جائے مل ان کہتے ہیں برطن کو اتنا بھرنا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ ہو ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيم پھر بے شک ان کے لیے اس کے اوپر سے البتہ آمیزش ہوگی اُبلتے پانی سے شعب شائبہ ملاوٹ کو کہتے ہیں یعنی خوب پیٹ بھر لیں گے پھر جسے عام طور پہ کھانا کھا کے پانی پیا جاتا ہے تو پینے کے لیے اوپر سے اُبلتا پانی اور دیا جائے گا اور زیادہ وہ اندر کو بھڑکا دے گا دیکھیں تھوڑا سا ہارٹ برن ہو تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو تو انسان کس قدر بے چین ہو جاتا ہے کسی پل اس کو چین نہیں آتا کہاں یہ کہ کھانے کو ایسی چیز ہو اور ہارٹ برن کے لیے اوپر سے اُبلتا پانی ہو سورة الواقعے میں بھی آتا ہے نا ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شربالہیم ثم ان مرجعہم الالجحیم پھر کھا پی کر واپس جہنمی کی طرف لوٹیں گے باہر تو کہیں جانی سکتے وہی ان کے گھومنے کی جگہ وہیں کھانے کی وہیں رہنے کی وہیں ان کی ساری گندگی غلازت ہر چیز وہیں کی وہیں کسی جیل خانے سے کم نہیں ان کے جسموں سے جلنے کے بعد جو پی پر لہو ہوگا اس کو بھی پی جائیں گے اور کھانے کے بعد ان کی جو جسم سے غلازت نکلے گی اسی میں لتھڑے ہوئے ہوں گے ثم انہ مرجعہم مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ پلٹ پلٹ کے جانے کی جگہ ہر کام ان کا وہیں پھری ہوگا ان کا کھانا بھی وہیں ہوگے گا ان کا پانی بھی وہیں سے نکلے گا اور ان کے رہنے کی جگہ بھی وہیں اور ان کی سزا بھی وہیں اور ان کا چکر کھانا بھی وہیں ہر چیز وہیں ثم انہ مرجعہم الالجحیم آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں کیوں پہنچے انہم الفو آباءہم دالین ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا الفو لفو لام فا واؤ کسی چیز کے آگے سے ہجاب دور ہونا اس کا ظاہر ہونا اور الفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم میں آنا کوئی چیز سامنے آنا انہوں کے رول مارڈلز اور ان کے سامنے کون تھے آباءہم باپ دادا اور یہ انہی کی مثال کو فالو کر رہے تھے اور وہ خود کون تھے باپ دادا دالین بہکے ہوئے کیوں جیسے سورت یاسین کے شروع میں آیا یہ سورت جو ہے سورت یاسین کی مسننہ ہے جیسے آراف اور انعام ہیں اسی طرح یاسین اور صافات ہیں مزامین کے اعتبار سے بھی لِتُنذِرَ قَوْمَ مَّا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ باپ دادا کو کچھ خبر نہیں تھی لہذا یہ بھی باپ دادا کی محبت میں اندہ دو دن کے پیچھے چلے جیسے سورت البخرة میں آتا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاؤَنَا اور الزخرف میں کیا آتا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاؤَنَا أَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کے پیچھے چل پڑے بہت سے لوگ ماں باپ کی اور اپنے بزرگوں کی محبت اور تعذیب میں یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ غلط بھی ہو سکتے ہیں کسی کا ماں باپ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کی ہر بات ہی صحیح ہوگی اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کی جائے ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کا رسول کیا کہتا ہے اور ماں باپ کی پیروی بھی بس ان چیزوں میں ہیں جو اس کے مطابق ہو وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ لیکن وَتَّبِعَ السَّبِيلَ مَنْ أَنَا بَئِلَيَّ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ پھر وہ ان کے آثار پر ان کے قدموں کے نشانوں پر لپکے چلے جا رہے تھے ہر آکھ مانا ہوتا لپکنا جذبات سے بے قابو ہو کے دوڑنا تیزی سے بھاگنا کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایک اٹیشمنٹ ہوتی ایک محبت ہوتی تو ہم کبھی نہیں ماں باپ کی غلطیاں دیکھ سکتے اور جو وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں تو یہاں ان کو بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو غلط طریقے پر پایا اور یہ بھی آنکھیں بند کر کے اندر دن دن کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان کے باپ دادا کیوں گمراہ تھے تو اس کی وجہ یہ کہ وَلَقَدَّلَّ قَبْلَهُمْ اَكْسَرُ الْاوَّلِينَ ان سے پہلے کے بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے تھے تو یہ گمراہی کا ایک چین چلا ہوا تھا ایک جنریشن بھٹکی اس نے اگلی کو بھٹکایا وہ اس نے اگلی کو اس نے اگلی کو اور بعد میں آنے والے اپنے بڑوں کو اور وہ اپنے کو اور وہ اپنے کو ایک وشش سرکل چلتا رہا وَلَقَدَّلَّ قَبْلَهُمْ اور البتہ تحقیق بھٹک گئے تھے ان سے پہلے کن سے پہلے ان سے اور ان کے آباؤ اداد سے پہلے کہ لوگ اکثر الاولین اکثر اکثر مجورٹی الاولین پہلوں کی عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں نا پہلا دور اچھا تھا پہلے لوگ زیادہ اچھے تھے اور اب زیادہ گمراہی ہیں ہر دور میں شیطان اپنا کام کرتا رہا ہے اکثریت ہمیشہ مجورٹی ہمیشہ بھٹکتی رہی اسی لئے کہا نا سورة اللہ نام میں وَن وَن سِکس میں وَإِن تُتِع اکثر اکثریت کے پیچھے جانے لگو گے تو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے تم کو آنکھیں کھول کر رکھنا آنکھیں بند کر کے نہ ماں باپ کے پیچھے چلنا اور نہ ہی کسی اور کے پیچھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا ہم نے ان کے اندر درانے والے بھیجے تھے کن کے اندر اولین کے اندر بھی لیکن انہوں نے مان کے نہ دیا منظر کیسے ہوا انجام درائے جانے والوں کا منظر ایک منظر ہے اور ایک منظر ہے دونوں ہی دو آیتوں میں آئے ہیں ایک فائل اور ایک مفہول ہے ایک رسول ہے اور ایک اقوام ہے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے تھے وہ نہیں آئے دوسروں کی باتوں میں انہوں نے نہیں پیروی کی کسی کی آنکھیں بند کر کے چنے ہوئے خالص ہر ملاوٹ سپاک کھرے سچے پیور جنہوں نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لئے خالص کر لیا تھا تِلَا وَسُنِیہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَاللَّا إِلَّا اِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ قرآن vocabulary 100% the best application to understand قرآن study with flashcards word list learn 25% of quran vocabulary in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons are to learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flash card true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project coran vocabulary 100% in urdu visit smartappsweb.com 코�ิ words for study study in pdf format which is miscreek in pdf format as well as the ultimate test tool provided in pdf support as well as theazzity and of its users i our schemed it Themaboard starts than to see how is the east and the end of pdf format as well as we want to like an стар Eco